یکرین یدھ کے بیچ روس کے سلاکار بریس باندریب نے یدھ کو کارن بتاتے ہوئے سینکت راشت سے استیفہ دے دیا بتایا گیا کہ انہوں نے اپنا استیفہ سوڈزلینڈ کے جنیوہ میں موجود یوین کے عدکاریوں کو ایمیل کے ذریعے بھیجا جس میں انہوں نے روس کی سرکار کے فیصلے سے ناخش ہو کر یہ قدم اٹھانے کی بات لکھی بریس باندریب نے جو استیفہ سینکت راشت کو بھیجا اس میں انہوں نے اس بات کو سویکار کیا کہ ان کی نظر میں پتن کا یکرین پر حملہ کرنا ہر لحاظ سے غلط ہے انہوں نے روس کے راشت پتی کو بڑی تعداد میں لوگوں کی جان جانے کا ذمہ دار بھی ٹھرائیا اپنے استیفے میں انہوں نے صاف لکھا کہ انہیں روس کے یکرین پر حملہ بولنے کے فیصلے پر شرم آتی ہے جس کا سامنا انہیں ابھی تک کبھی نہیں کرنا پڑا ایسے میں باندریب کے استیفے کو ودرو کے ہائی پروفائل معاملے کی طرح دیکھا جانے لگا کیونکہ انہوں نے اپنے استیفے میں سیدھے طور پر ولادمر پتن کو یکرین پر قبضے کی لڑائی پر گھیرا ساتھی روسی سرکار کے اس فیصلے کو وناشکاری بتایا اور اس پر استیفے میں بھی کھل کر اپنی بات لکھی باریس باندریب کا غصہ استیفے میں ایسا پھوٹا کہ انہوں نے پتن کی اس لڑائی کو نہ کیول یکرین اور پشچمی دیشوں کے لیے خطرناک قرار دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ روس کے لوگوں کے خلاف بھی جرم ہے وہ یہی نہیں رکے انہوں نے پتن پر آروپ لگایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ستہ پر قابض رہنا چاہتے ہیں اور آلشان بنگلوں میں اپنی زندگی گزارنا ان کا مقصد ہے ساتھی روس کے راشتفتی پر ان کا یہ بھی آروپ ہے کہ پتن صرف اپنے بھلے کے لیے کئی لوگوں کے گھر اجارنے کو تیار ہے اور انہی سب وجہوں سے انہوں نے روسی سلہکار کے پد سے سنکتراشت میں استیفہ سوپیا